اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک سبردست کہانی جس کا عنوان ہے نادان دوست اور اس کے مصنف ہے محمد جسیم خان یہ اس کا دوسرا حصہ ہے کوئی آدھ گھنٹے کے بعد وہ چودہ پندرہ بھینسوں کو لے کر آ گیا ان کے ساتھ بھینسوں کا رکھوالا بھی تھا ان بھینسوں کا لیڈر ایک بہت تندرست قوی اور قداور بھینسا تھا رنگ بلکل سیاہ چمکتا ہوا ایسا لگتا تھا کہ اس کی جسم پر تیل ملاوا ہے جب چلتا تھا تو بل کھائی ہوئی لوہی کی رسی کی مانند جسم کے تمام رگ پٹھے تند جاتے تھے بہت ہی مضبوط گردن پر بڑا سا سر اور اس پر کوئی پچاس انچ کے موٹے خمدار سینگ حالبن اس کو اپنی خوبصورتی اور طاقت کا اندازہ تھا اس کے ہر ہر قدم سے خود اعتمادی چیخ چیخ کر پکار رہی تھی اس جید بھینسے کے ساتھ بطور اسسسٹنٹ اس سے کم لیکن بھینسوں سے بڑا ایک اور بھینسہ بھی تھا وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹا بھینسہ اپنے اپنی قوت بازو کے زور پر بڑے بھینسے سے اس ریور کی قیادت سنبھال لے گا اور بڑا بھینسہ بدستے قسائی پسورتے چپلی خباب ہمارے آپ کے میدے میں السر پیدا کرتا رہے گا یہی تو قانونِ قدرت ہے بھینسوں کا یہ ہول آہستہ آہستہ جنگل کی طرف پڑھتا گیا آگے آگے بڑا بھینسہ تھا جیسے ہی اس کی ناک میں تیندوے اور خون کی خوفناک ملی جلی بو آئی وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا زور زور سے پھنکاریاں بھریں زمین پر ٹھوکریں ماریں اور بو آنے والی سمت پر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا چھوٹا بھینسہ اس کے برابر آ گیا وہ بھی اتنا ہی خطرناک نظر آ رہا تھا اس دوران باقی تمام بھینسوں کو بھی بو مل چکی تھی اور وہ بھی دونوں بھینسوں کے برابر یا ان کے پیچھے آ کر پھنکارنے لگیں اور زمین پر اپنی ٹھوکروں سے ایک زلزلہ بپا کر دیا اس وقت یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ہمارے لیے زخمی تیندواز زیادہ خطرناک تھا یا بپرا ہوا بھینسوں کا یہ ہون اس زمن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کاروائی کسی سٹیڈیم میں نہیں ہو رہی تھی جہاں بائیس قص کے فاصلے سے عمران خان دنیا کی تیس ترین باولنگ کر رہے ہیں ان کا مدے مقابل سر اور چہرے پر ہیلمٹ لگائے جسم کے دوسرے حصوں پر پیڈ اور دیگر حفاظتی اشیاء باندھے ایک بے حد معقول رقم کے احوز کرکٹ کے مسلمہ اصولوں کے تحت جن کی نگرانی دو ایمپائر کر رہے ہوں ایک منجاوہ کھلاڑی اس کا سامنا کر رہے ہیں تماش پین یا ناظرین کرسیوں پر دور بیٹھے کوکا کولا پیتے ہوئے اس کاروائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ان پر امران خان کی گیند لگنے کا کوئی خطرہ یا امکان نہیں جسم پر ایک دفعہ لگنے کے بعد امران خان کے ہاتھ سے نکلاوا ساڑھے پانچ اونس کا گیند پر ضرر ہو کر زمین پر گر جاتا ہے وہ کھلاڑی پر اٹھ کر دوبارہ سے بارہ ٹکریں نہیں مارتا اس کے برعکس تقریباً دو سو پونڈ وزنی تیندوہ اس طرح سے زیادہ تیز اٹھارہ ناخنوں اور شکنجی کی گریفت اور طاقت سے زیادہ خطرناک دانتوں سے حملہ کرتا رہتا ہے تا آنکہ آپ کا جسم چندی نہ ہو جائے اور آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ ماف نہ ہو جائے ہمارے ساتھ معاملہ ذرا مختلف تھا یہاں نہ میدان تھا نہ سٹیڈیم نہ وکٹ تھی نہ نگران ایمپائر ایک شوکیہ شکاری چھرے دار بندوق کی دونوں نالوں میں ایل جی کے کارتوس ڈالے دنیا کے خطرناک ترین جانور یعنی زخمی تیندوے کی تلاش میں نکلا تھا اس کی پاس نہ ہیلمٹ تھا نہ پیڑ نہ بچاؤ کا کوئی اور سامان جو تیندوے کے تباہ کون حملے کے سامنے ٹھہر سکے اس کے حملے کی رفتار اور نیست و نابود کرنے کی صلاحیت عمران خان کی بالنگ سے کوئی پچاس ہزار گناہ زیادہ حملے کے لیے نہ فاصلے یا سمت کا تائین جب اور جہاں سے چاہو حملہ کرو نہ تماشائی تھے نہ کوئی کال ڈرینک اور نہ راہ فرار پاؤنسر سے بچنے کی مانت نہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر اور نہ بیٹھ سکتے ہمارے سامنے نالے میں ببول جھر بیری اور دوسری قسم کی خاردار جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ چند گست سے زیادہ آگے دیکھنا دشوار تھا اور ان میں سے گزرنا تو ناممکن انہی تاریخ جھاڑیوں میں وہ زخمی تیندوہ کہیں چھپا تھا اور دوسرا شکار پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا نالے کے کنارے آ کر بھیسہ کچھ تیر ٹھیرا پھونکارتا رہا اگلے پیروں سے زمین کھودتا اور دھول اڑاتا سر اونچا کر کے اور ناک سکیڑ کر تیندوے کی بو لیتا رہا اور پھر بڑے اعتماد کے ساتھ نالے کی جھاڑیوں میں اتر گیا پیچھے چھوٹا بھیسہ اور باقی تمام بھیسے بھی نالے میں اتر گئیں اور اترتے ہی ان گنجان جھاڑیوں میں ہماری نصروں سے اوجل ہو گئیں نالے میں ان کی اترنے کا اثر یہ ہوا کہ جھاڑیاں جو اب تک اپنی جگہ پر ساکت تھیں اب اچھلنے لگیں ان میں حلچل نظر آنے لگیں بھیسوں نے گہراؤ کا عمل شروع کر دیا کچھ دیر بعد تیندوے کے غرانے کی آواز آئی جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ بھیسوں کی ٹینکوں والی ترتیب درم برہم ہو گئی کچھ آگے ہو گئیں کچھ پیچھے ان کی پنکار اور تیز ہو گئی یکا یک تیندوے کے غرانے اور ووف ووف کی آواز بلند ہوئی اور پھر مورچے سے بھیسوں کا ہول بھاگ کڑا ہوا دو بھینسے تو ہمارے پاس سے گزریں اور باقی نالے کے اندر اندر جھاڑیوں کے انتہائی گھنے ہونے کے سبب بھینسوں کی اشتماعی تنظیم تتر بتر ہو چکی تھی حال بن کسی کمزور دل والی بھینس کا سامنا اس تیندوے سے ہو گیا اس کے حملے کی تاب نہ لاکر بھینس بھاگی اور بھیڑ چال کی مانند تمام بھینسیں بلا وجہ ایک ساتھ بھاگ کھڑی ہوئیں کنچان جھاڑیوں میں جانور داخل کرنے کا انجام کار کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے اس بہادر تیندوے نے یہ جنگ تو جیت لی ہم اپنے آئندہ لائے عمل پر غور کرنے لگے ہر طرف حراسو یاس کا عالم تھا بھینسوں کا نگے بان ان کے پیچھے گاؤں واپس چلا گیا میرے ہمرا شکاری اور مضروب کا بھائی رہ گئے ہم تینوں نالے سے کچھ ہٹ کر ایک ترخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ان دونوں نے اپنی بیڑیاں سلگا لیں ہر چند کے ابھی تک یہ مسئلہ زبان تک نہ آیا تھا لیکن ہر ایک کے دل میں پروگرام یہی تھا کہ اب شہر واپس جائیں اور سفہر تک کے لیے کاروائی ملتوی کریں یکا یک ہمارے رو برو جھاڑیوں میں پھر سے جنبش ہوئی یہ جنبش تو ہماری طرف آ رہی تھی ہم کھڑے ہو گئے بندو کے تان لیں لیکن تینبی کی آمد سے جھاڑیوں میں اتنی شدید حل چل تو ہو نہیں سکتی تشفیش سیادہ دیر تک قائم نہ رہی کیونکہ ایک زبردست پھونکار کے ساتھ بڑا بھینسہ نالے کے باہر آ گیا ایک قدم وہ ہماری جانے بڑا پھر رک گیا پلکل اس کے پیچھے چھوٹا بھینسہ برامد ہوا یہ دونوں باقی بھینسوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگے نہ تھے اس طوران بڑے بھینسے کو تیندوے کی بھو دوبارہ آ گئی سر اونچہ کر کے ناک سکیڑی اوپر کو ہونٹ چڑھائے زمین کو ٹھوکر ماری دو مونچی کی بہت پھرتی سے مڑا اور نالے میں اتر گیا اس کا اسسسٹنٹ بھینسہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا جو جھاڑیاں ہمیں نامم کے نظر آ رہی تھیں ان میں سے دو دو ٹن وزنی یہ بھینسے جوش انتقام میں بلا کسی دشواری کے گزرے جا رہے تھے اب بھینسوں کی پھنکار کے ساتھ ساتھ تیندوے کے خورانے کی آواز آئی شاید وہ ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تھے لیکن مقابلہ کرنے کے بجائے تیندوہ برابر پیچھے ہٹتا رہا ہم بھی تقریباً اسی رفتار سے نالے کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہے تھے مختلف قسم کی پھنکاریں اور رانہ اور نامعلوم کتنی قسم کی صداوں کو سنتے ہوئے اپنا کلیجہ سنبھالے ہم لوگ سہمیں سہمیں آگے بڑھتے رہے اس قسم کی حیجانی کیفیت میں اکثر میں بندوق یا رائفل کی سیفٹی آگے پیچھے کرتا رہتا ہوں اور اس وقت بھی یہ کاروائی میں بڑے زور سے کر رہا تھا یکا یک جھاڑیاں ختم ہو گئیں اور کھلے میدان میں بڑا بھیسہ اور تیندوہ چند قدم کے فاصلے سے آمنے سامنے نظر آئے پیسے نے حملہ کر دیا اور ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا کہ شاید تیندوہ مدافعت کرے لیکن اس نے مقابلے سے مو موڑا اور اپنی پشت پر ایک درخت کی جانے بھاگا اس دوران اسسسٹنٹ پیسہ بھی جھاڑی سے نکل آیا اور بلا تعمل کاروائی میں شامل ہو گیا یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ہمیں فائر کرنے کا نہ موقع ملا نہ ہوش آیا بھاگ کر تیندوہ ایک درخت پر چڑ گیا یہ درخت خود بھی چھدرا تھا اور اس کے آس پاس جھاڑیاں بھی نہ تھی بڑے بھیسے نے درخت پر ایک بھرپور ٹکر ماری تمام درخت ہل گیا اور تیندوہ کچھ اور بلندی پر چڑ گیا یہاں پتیاں بہت کم تھی تنے پر بھیسہ بدستور ٹکریں مارتا رہا اور دونوں بھیسے بے حد جارہانہ انداز میں درخت کا تواف کرتے رہے جنگل سے باہر آنے کی وجہ سے تیندوہ کا انداز مدافعانہ تھا ہم میں بھی جرت پیدا ہو گئی اور ہماری ٹیم درخت سے تیس بتیس گز تک آ گئی درخت پر چڑے ہوئے تیندوہ کی تمام تر توجہ نیچے چکر لگاتے ہوئے بھیسوں کی طرف تھی اور ہمیں وہ نظر انداز کر رہا تھا بھیسوں کی بدلتی سمت کی وجہ سے درخت پر کبھی کبھی وہ اپنی بھی نشست بدلتا رہا اور ایک مرتبہ جب اس کا شانہ صاف نظر آیا تو میں نے نشانہ لے کر فائر کیا ایل جی کے چھرے ٹھیک لگے اور وہ درخت کی شاقوں پر سے پھسلتا ہوا زمین پر بھد سے گرا نیچے گرنا تھا کہ بڑا بھیسہ چڑھ دوڑا اور اپنے زبردست سر اور سینگ کے نیچے اس کو دبا لیا اس کے بعد جس شدت اور نفرت سے اس نے تیندوے پر حملے کیے وہ دیکھنے کی چیز تھی چشم زدن میں تیندوہ تھنڈا ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھیسہ بھیسے کے حملے جاری تھے وہ اسے اپنے سینگوں پر اٹھا کر دور پھینکتا تھا اور پھر وہاں جا کر پاؤں اور ماتھے سے کچلتا تھا اسسسٹنٹ بھیسے نے نزدیک آنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی پھونکار کر دور کر دیا ہم نے سوچا کہ کم از کم تیندوے کی کھال بچا لی جائے کیونکہ بھیسہ اس کو تباہ کیے دے رہا تھا اس ارادے سے ہم آگے بڑھے اس وقت وہ تیندوے کو اپنے ماتھے سے کچلنے میں مشہول تھا ہمیں نزدیک آتے دیکھ کر وہ یک بارگی ٹھیرا سر اونچا کیا اور پھر جس انتاز سے ہمیں دیکھا اس کے بعد اس کے نزدیک جانے کے لیے کم از کم میرے قدم تو تیار نہ تھے مضروب کے بھائی نے بھی بھینسے کے پاس جانی کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا ناچار ہم نالے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور گاؤں سے بھینسوں کے رکھالے کو بلوایا ایک دو بھینسوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لایا کافی دیر اور محنت کے بعد وہ بھینسے کو تیندوے کی مسق شدہ لاش کے پاس سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے جانوروں کو لے کر گاؤں چلا گیا اس نے یہ بھی بتایا کہ ابتدائی حملے میں تیندوے نے بھاگتی ہوئی بھینسوں میں سے ایک کے پچھلے حصے کو زخمی کیا تھا اس پالتو بھینسے نے تو نہائیت شریفانہ طریقے سے اپنے نزدیک آنے سے ہمیں باز رکھا اس واقعے کے چند سال بعد افریقہ میں جنگلی بھینسوں سے سابقہ پڑا اور ہر مرتبہ دل سے یہی دعا نکلی کہ ان کے شرس سے اللہ دشمن کو بھی بچائے بھینسے کے ہٹ جانے کے بعد ہم مردہ تیندوے کے پاس گئے سر اور سینگ سے کچل کچل کر بھینسے نے اس کی ایک ایک ہڈی نیست و نابود کر دی تھی خال پر جا بجا سراخ تھے اور تمام جسم پر ایک بالشت بھی ثابت خال ملنا مشکل تھا ثابت خال ملنا مشکل تھا تندرست شیر یا تیندوے کی خال جب اتاری جاتی ہے تو اس کے نیچے بہت ہی خوبصورت گلابی اور سخ رنگ کے رگو پٹھے نکلتے ہیں ایک ایک مچھلی الگ الگ نظر آتی ہے لیکن اس تیندوے کی خال جب اتاری گئی تو اندر سے جو گوشت پر آمد ہوا وہ ایسا تھا جیسے پسندہ بنانے کے لیے کسائی کچل کچل کر تیار کرتے ہیں اس کے جسم کی اتنی پوری حالت تھی کہ یہ اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ چھرے اسے کہاں لگے ہیں سار اور سینگ مار مار کر بھیسے نے اس کا کچھ عمر نکال دیا تھا درق سے ایک شاک توڑ کر اس کے چاروں ہاتھ پیر باندھ کر ڈنڈے پر لٹکایا اور اس طرح نہائیت فاتحانہ انداز میں ہمارا کافلہ گاؤں آ گیا گاؤں آ کر میں زخمی بھیس دیکھنے گیا یہ بہت ہی تندرست جوان بھیس تھی اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں کے اوپری حصے پر ناخنوں کے لمبے لمبے زخم تھے اور گوشت اور خال نیچی کی طرف پٹے ہوئے کپڑے کی طرح لمبے لمبے ٹکڑوں کی شکل میں لٹک رہے تھے رکھ والے نے زخموں کا علاج شروع کر دیا تھا اور خون بینا بند ہو چکا تھا اس میں وہ سرسوں کے تیل اور چونے کا مرکب لگا رہا تھا زخموں میں تکلیف کے باعث یا جو کچھ اس پر گزرا تھا اس کی وجہ سے بھیس پری طرح کانپری تھی رکھ والا اس کو گڑ کھلا رہا تھا کچھ گڑ میں نے بھی کھلایا بڑا بھیسہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور اسی کے ارد گرد پھرتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد نزدیک آ کر اس کی گردن پر اپنی گردن یا سر رکھ دیتا تھا عجیب بات یہ تھی کہ اس طرح بھیس کا کانپنا بند ہو جاتا تھا شاید بھیسے نے اس بھیس کو زخمی ہوتے دیکھا تھا اور اسی وجہ سے اس نے تیندوے کو اتنی بے دردی سے کچھلا بھیس کی تکلیف میں بھیسے کی پریشانی کا منظر باز بہت لطیف انسانی جذبات کا مذہر تھا اور دل پر بہت اثر کر رہا تھا پالتو جانوروں میں تو یہ چیز میں نے متعدد بار دیکھی ہے لیکن جنگلی جانوروں میں بھی یہ جذبہ دیکھنے میں آتا رہا ہے شیر ببر کے شکار میں کئی مرتبہ نر شیر مارنے پر شیرنی نے حملہ کیا یہی چیز ہاتھی گینڈے اور جنگلی بھیسے کے شکار میں بھی مشاہدے میں آئی ایک مرتبہ ایک ریاست میں ہاتھیوں پر شیر کا شکار ہو رہا تھا اور کوئی پندرہ سولہ ہاتھی ایک کتار میں بڑی بڑی گھانس کو ہانک رہے تھے پانچ چھے ہاتھیوں پر شکاری تھے جو کتار کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے کتار کے درمیان سے ایک شیر اٹھا اور اس پر میمان شکاری نے کوئی چالیس پینتالیس گز سے اپنی بھاری رائفل سے فائر کیا فائر کے وقت یا تو ہاتھی ہل گیا یا شیر نے رفتہ تیز کر دی اور گولی اس کے پیٹ میں لگی زخمی ہو کر وہ نسدیک ایک جھاڑی میں گھس گیا اب تو تمام ہاتھی جن پر شکاری سوار تھے اس جھاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے باقی ہانکے والے ساتھی بھی ایک ہی جگہ جمع ہو گئے اور ہاتھیوں کے محاوت اور دیگر ہانکے والے لوگ تماشا دیکھنے لگے جس جھاڑی میں شیر کو جاتے دیکھا گیا تھا وہاں بہت شور کیا لیکن شیر باہر نہ نکلا اس جگہ پتھر تو نہ تھے اس لیے خوشک مٹی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر اس جھاڑی میں پھینکنی کی کوشش کی گئی کوئی کوئی ڈھیلا وہاں پہنچتا تھا لیکن زیادہ تر درمیان میں ہوا ہی میں منتشر ہو جاتے تھے آخر کار اس جھاڑی میں چھرے دار بندوق سے فائر بھی کیے گئے لیکن شیر نہ نکلنا تھا نہ نکلا کبھی کبھی غراتا رہا پیدل انسان کو جھاڑی میں ڈالنا خودکشی کے مترادف تھا نہ چار تین ہاتھی جن پر ہانکے والے سوار تھے اور کوئی توپچی نہ تھا ان کو لایا گیا بڑی مشکل اور باسعوبت بسیار ان کو جھاڑی میں جانے پر آمادہ کیا گھڑی گھڑی محاوت ان کی مستق پر آنکھ سمار رہے تھے ہر طرف استراب تھا یکا یک جھاڑی سے ایک روح فرسا دھاڑ کے ساتھ شیر نکلا اور ایک ہتھنی کے بائیں پہلو پر چڑ گیا اور اپنے مو اور ہاتھ پہر کے ناخنوں سے چیر پھاڑ شروع کر دی اس عمل کے دوران پتہ آب کر دینے والی آواسیں بھی نکالتا رہا بہت سی چیزیں بیعک وقت پیش آئیں سخمی ہتھنی نے سونڈ اٹھا کر چلانا شروع کیا اس پر بیٹھے ہوئے تمام ہی ہانکے والے کود کر بھاگ گئے صرف بہادر محاوت اس کی گردن پر بیٹھا رہا اس کے ہمراہ ہی دونوں ہی نہتے ہاتھی باہر نکال لیے گئے ہودے والے دو ہاتھی ماہ شکاریوں کے بھاگ کھڑے ہوئے کھلے جنگل کے بڑے شکار میں جب ہاتھی استعمال کیے چاہتے ہیں تو ان کی تعداد شکارگاہ کی نویت اور شکاریوں کی تعداد پر موقوف ہوتی ہے چند ہاتھیوں پر ہودے بان دیے جاتے ہیں اور ان پر شکاری سوار ہوتے ہیں باقی ہاتھیوں کی پیٹھ پر صرف گدے ہوتے ہیں جن پر ایک آدھ آدمی بٹھا دیا جاتا ہے گدے والے یہ ہاتھی صرف ہانکے کے کام آتے ہیں ہودے اور گدے والے تمام ہاتھی ایک کتار بان کر چلتے ہیں اور یہی ہانکہ ہوتا ہے ہودے والے ہاتھی جن پر شکاری سوار ہوتے ہیں اس کتار کے مختلف حصوں میں بان دیے جاتے ہیں بچے کچھے وہ تمام ہاتھی جن پر شکاری سوار تھے وہ مشکل نزدیک لائے گئے لیکن ہاتھی کے جسم پر شیر ایسی جگہ چڑھا ہوا تھا کہ ذرا بھی نشانہ بہکنے پر ہاتھی کو گولی لگنے کا خطرہ تھا اس کے باوجود ایک والی ریاست نے گولی مار دی جو شیر کو صاف بچا کر ہاتھی کے پیٹ میں لگی ہم سب مبھوت کھڑے تماشائی بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یکا یک ایک بڑا ہاتھی محاوت کے روکنے کے باوجود ہتھنی پر استادہ شیر کی طرف پڑھا اس ہاتھی پر بیٹھے ہوئے شکاریوں کی حالت بری تھی چلا چلا کر وہ ہم سب سے اور اپنے محاوت سے خوش آمد کر رہے تھے کہ ہاتھی کو روکو لیکن وہ محاوت کے کابو سے باہر ہو چکا تھا چنگارتا واہ وہ ہتھنی اور شیر کے پاس آیا بمشکل اس نے شیر کو سونڈ سے چھوائی تھا کہ کود کر شیر ایک طرف کو بھاگا اس نے چند قدم بھی نہ لیے ہوں گے کہ اس پر ہودوں سے بھاری رائفلوں کی کئی نالیں چل گئیں اور وہ وہیں لوٹ پورٹ ہو گیا وہ بڑا ہاتھی جس نے شیر کو ہتھنی سے نیچے گرایا تھا وہ تیزی سے شیر کی طرف آیا پہلے اس کو ٹھوکر ماری اور پھر سونڈ سے اٹھا کر دور پھینگا یہاں بھی اس کی پیچھے آیا اور گھٹنے ٹیک کر اپنے دانت اس کے جسم میں پیوست کر دیئے وہ مشکل محاوت نے ہاتھی پر کابو پایا اور مردہ شیر کے پاس سے اس کو ہٹا لیا اس پر بیٹھے ہوئے شکاریوں کا ہلیہ ٹائٹ تھا اس وقت تک شیر کی حالت بھی ناگفتہ بے ہو چکی تھی حملے والی ہتھنی شدید زخمی تھی جب ہم سب اس کے نزدیک آئے تو وہ بری طرح کام پر رہی تھی اس کی سونڈ زیرو ڈگری کے زاویے پر زمین پر لٹکی ہوئی تھی اور مو سے پون پون کی آواز نکال رہی تھی جسم کے ایک حصے کی خال اور گوشت دھجیوں کی شکل میں لٹک رہا تھا تقریبا تمام پسلیاں نظر آ رہی تھی اس کی آنتیں اور مسانہ اس کے کابو میں نہ تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گوبر اور پشاپ خارج ہو رہا تھا پیٹ پر اوپر سے نیچی کی طرف ایک بہت بڑا شگاف تھا اس میں سے کچھ آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اتنی ذرہ سی دیر میں شیر نے جو تباہی مچائی تھی وہ ناقابل یقین تھی جہاں وہ ہتنی کھڑی تھی اس جگہ خون کا ایک تالاب جمع ہو گیا تھا ایک ہی نظر میں یہ واضح ہو گیا کہ ان زخموں سے ہتنی کا سہتیاب ہونا ممکن نہیں چنانچہ اس کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے ہمارے محضبان راجہ صاحب نے اس کے کان میں گولی مار کر اس کی مشکل آسان کر دی گولی کھا کر وہ غریب بلا چونوں چرا زمین پر بیٹھی اور پھر ایک طرف کو لڑک گئی اس ناخشکوار واقعے کے بعد اس روز کے شکار کو خیرہ بات کہا گیا اور ہم فوراں کیمپ میں واپس آ گئے کیمپ پہنچنے کے کچھ دیر بعد کیمپ پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ بڑا ہاتھی جس نے شیر کو ہتھنی کے اوپر سے اتارا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اس پر سوار شکاری بھی واپس نہیں آئے یہ معاملہ حل کرنے کی خرص سے دوسرے دو ہاتھی اور ایک پیشاور شکاری مقام واردات تک بھینجے گئے ان میں سے ایک ہاتھی پر سوار ہو کر بڑے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے شکاری واپس آ گئے ان شکاریوں نے اطلاع دی کہ مری ہوئی ہتھنی کو چھوڑ کر واپس آنے پر بڑا ہاتھی آمادہ نہیں ہے بمشکل محاوت نے اس پر سے ہودہ اتارا ہے کبھی وہ ہتھنی کو اپنی سون سے چھوٹتا ہے اور کبھی اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے چائے کافی پیتے اور مرے ہوئے شیر کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد ہم جائے واردات پر آئے مرنے کے بعد ہاتھی نے شیر کا بھرکس مرے ہوئے شیر کا تفصیلی معاینہ کرنے کے لیے ہم جائے واردات پر آئے مرنے کے بعد ہاتھی نے شیر کا بھرکس نکال دیا تھا جن صاحب نے شیر کو پہلی گولی ماری تھی اور شکاری آداب کے مطابق یہ شیر جن کی ملکیت تھا وہ شیر کی اس درگت پر زیادہ خوش نہ تھے لیکن کچھ کے بھی نہ سکتے تھے کیونکہ انہی کی جلدبازی کی وجہ سے شیر کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور اسی کے نتیجے میں ہتھنی سخمی ہوئی اور پھر اس کو ختم کرنا پڑا جب ہم مقام واردات پر دوبارہ پہنچے تو وہاں ایک ہمناک صورتحال درپیش تھی مردہ ہتھنی کا محاوت اور اس کا ساتھی نہایت افسردہ انداز میں ہتھنی کے پاس بیٹھے تھے اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ وہ کافی رویا ہے بڑا نر ہاتھی نزدیک کی کھڑا تھا اس کے محاوت نے بتایا کہ ہتھنی کے مرنے کے بعد سے اس نے کھایا کچھ بھی نہیں یہ ہاتھی اور مردہ ہتھنی متصل استبل میں رہتے تھے اور آپس میں کافی انس تھا اس کے پاس محاوت کے جانے باتے کرنے اور چمکارنے کا ہاتھی پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی مرغوب ترین ہزا گڑ بھی قبول نہ کی ہاتھی وہ بھی نہیں کھاتا تھا اس کے محاوت نے خیال ظاہر کیا کہ شام تک شاید ہاتھی ٹھیک ہو جائے چنانچہ ایک فالتو ہاتھی وہاں چھوڑ کر اور خوراک پانی بھیجنے کا وعدہ کر کے ہم سب لوٹ آئے شام تک جب ہاتھی واپس نہ آئے تو ہم لوگ دوبارہ وہاں گئے ہر ہاتھی اسی طرح مخموم کھڑا تھا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا دونوں ہاتھیوں کے فیل بانوں نے مشورہ یہی دیا کہ ان کو رات وہیں رہنے دیا جائے اس زمن میں ایک پیچیدگی یہ تھی کہ گھاس کے جنگل کے نزدیک جہاں یہ حادثہ پیش آیا اس کے پاس ہی درختوں کا گھنا جنگل تھا اور اس میں کبھی کبھی جنگلی ہاتھی بھی آ جاتے تھے پالتو اور جنگلی ہاتھیوں کا ملنا خطرے سے خالی نہ تھا کبھی کبھی پالتو ہاتھی اپنے برادران کے ساتھ جنگل کو واپس چلے جاتے تھے اور کبھی سخت لڑائی بھی دیکھنے میں آتی تھی جس میں بہتر متبادل غزا اور آزادی کی تندرستی کی وجہ سے اکثر و بیشتر جنگلی ہاتھی غالب رہتے تھے چنانچہ ہر ہاتھی کے ساتھ تین اور ہاتھی چھوڑنے کا فیصلہ ان کے کھانے اور دیگر ضروریات کا بندوبست کر کے ہم واپس آ گئے جنگل میں پالتو ہاتھی اگر آزاد پھرتا ہو تو رہت میں کافی دور تک نکل جاتا ہے اور صبح اس کو تلاش کر کے پکڑنا دشوار ہو جاتا ہے اس لئے اس کی ٹانگ کو کسی مضبوط کھونٹے یا درخت سے باند دیتے ہیں اور اس کام کے لئے ہم نے متعدد سنجیریں کھونٹے اور دیگر سامان بھی ہاتھی پر لاد کر بھیج دیا صبح ہوتی میزبان کے ساتھ میں جائے واردات پر پھر پہنچ گیا وہاں متعین لوگوں نے بتایا کہ رات تھی تھاک گسری کوئی جنگلی ہاتھی نزدیک نہ آیا ان لوگوں نے شیر اور دوسرے جنگلی جانوروں کو دور رکھنے کے لئے جا بجا علاؤ جلائے تھے نر ہاتھی رات بھر اسی طرح مردہ ہتنی کو چھوٹا اس کے گرد چک کر کارتا اور اس کی حفاظت کرتا رہا خون کی بو پا کر البتہ رات بھر گیدڑ اور لکڑ بھگے ان لوگوں کے گرد منڈلاتے رہے لیکن کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہ آیا ہمارے پہنچنے کے بعد مہاوت نے نر ہاتھی کو گڑ کھلانے کی پھر سے کوشش کی تو اس نے گڑ کھا لیا تقریبا چوبیس گھنٹوں میں اس کی یہ پہلی خوراک تھی اس کے بعد اس نے ٹپ سے پانی بھی پیا لیکن جب مہاوت خوراک کا اور سامان لینے جانے لگا تو اس کو اپنی سونڈ سے روک لیا دوسرے فیلبانو اور مددگار لوگوں نے روٹیاں لا کر مہاوت کو دیں جنہیں وہ ہاتھی کو کھلاتا رہا کھانے کے بعد ہاتھی مہاوت کے کندے پر سونڈ رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور اسے ہلنے بھی نہ دیتا تھا ہاتھی کی سونڈ کافی وزنی چیز ہوتی ہے چنانچہ میں نے مہاوت سے دریافت کیا کہ تم دب نہیں رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ ہاتھی اپنی سونڈ کا وزن اس پر نہیں ڈال رہا ہے رفتہ رفتہ دوسرے مہاوت بھی اس ہاتھی کو چمکارتے اور تھپ تھپاتے رہے اور بالاخر ہاتھی کو مردہ ہتھنی کے کوئی ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد مہاوت اپنے نر ہاتھی کو شکار کیمپ کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گیا کیمپ آنے کے بعد بھی ہاتھی نے ڈھال کھڑا رہا اور اس روز شکار میں شامل نہ ہوا صبح بھی جب اس کی حالت معمول کے مطابق نہ ہوئی تو مہاوت نے مالک سے اجازت لی اور ہاتھی کو کیمپ سے مستقل مستقر پر واپس لے کر روانہ ہو گیا ہم لوگ زخمی بھینس کا معاینہ ختم نہ کر پائے تھے کہ ڈپٹی صاحب ان کے بڑے بھائی نواب صاحب اور جانوروں کا ایک ڈاکٹر آ گئے اپنے ساتھ یہ لوگ ایک بڑا ٹرک بھی لائے تھے جس پر لات کر بھینس کو ڈاکٹر کے ہمراہ شہر واپس بھیج دیا اس کے بعد نواب صاحب کے ساتھ ہم مقام واردات پر دوبارہ آئے اس سے قبل میں اور شکاری اس جگہ گئے تھے جہاں میں نے درخت پر سے تینوہ گرایا تھا اس جگہ پر جہاں سے بھیس نالے میں داخل ہوئی تھی اس جگہ گرد میں نکوش پا بلکل صاف تھے نالی میں داخل ہونے سے پہلے تو تمام بھیسے سر جوڑ کر یکچا ہوئی تھی اس کے بعد راہ کی تنگی کے سبب نالے میں ایک ایک کر کے اتریں نر بھیسہ آگے آگے تھا سب تینوے کی بھو پر اس کے تاقب میں جا رہے تھے اس وجہ سے بعض میں سے ادھر ادھر بھی ہو گئی تھی دوسری طرف تینوہ اپنی جائے پناہ تبدیل کرتا رہا تھا بہرحال یہ تمام معاینہ اور دیگر انتظامی امور کے تصفیے کے بعد نواب صاحب اور ہم لوگ واپس آئے لیکن گاؤں میں بھی اور پھر راستے بھر نواب صاحب ڈپٹی صاحب کی کھنچائی کرتے رہے اور ان کی بہادری پر تنس کرتے رہے روزے اول نواب صاحب نے کھانے کے دوران ہمیں مطلع کیا کہ ملحقہ جنگل میں پانی کے ایک جوہڑ پر ایک شیر کبھی تنہا اور کبھی اپنی بیگم کے ہمراہ پانی پینے یا جانوروں کا شکار کرنے آتا ہے اس پانی کے نزدی کے گھنے درخت پر نواب صاحب نے ایک مچان بنوا دیا تھا جو مستقل وہاں بندہ رہتا ہے اگر ہم لوگ شیر دیکھنا چاہیں تو کسی سپہر کو جا کر مچان پر بیٹھ شائیں اور شیر اور دیگر جنگلی جانوروں کا نظارہ کریں البتہ گولی چلانے کی ہمیں سخت ممانعت تھی کیونکہ بلا وجہ وہ شیر اور چیدے مارنے کے خلاف تھے مچان پر رائفل لے جانے کی بھی ہمیں اجازت نہ ہوگی صرف شکاری ایک رائفل لے جائے گا جو انتہائی ناگذیر حالات کے تحتی استعمال کر سکے گا نواب صاحب کا تعلق ایک ایسی تہذیب سے جہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ بھی نہ سکتا تھا ان حالات میں اجازت کے بغیر یا اجازت نہ ہونے کے باوجود شیر مارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ایسی لوگ تھے جن کی وجہ سے شکار بچا ہوا تھا اس کے باراکس اگر ہم آج کل کے ماحول میں گردو پیش پر نظر ڈالے تو شرم سے گردن نیچی ہو جائے گی چند سال قبل جنگلی جانوروں کے تحفظ کی انجمن نے ایک بہتی معزز اور برگزیدہ کارکن نے ایک نیشنل پارک میں مبینہ طور پر اپنی جان بچانے کی خاطر ایک چیتہ شکار فرمایا تھا حالانکہ نیشنل پارک میں ہر قسم کا اسلحہ ساتھ لے جانے کی سخت ممانعت ہے موصوف سے کسی نے یہ دریافت نہ کیا کہ پارک میں حضور رائفل کس خوشی میں ساتھ لے گئے تھے حضرت ابھی تک جنگلی جانوروں کے تحفظ کی انجمن کی اتنے ہی معززز اور سرگرم کارکن نے ڈپٹی صاحب کو شکار یا شیر یا جنگلی جانوروں کے نظارے سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی ایک تو وہ مچان پر زیادہ دیر خاموش یا ساکت نہ بیٹھ سکتے تھے اور بخیر سگریٹ پندرہ بیس منٹ سے زیادہ ٹھہرنا ان کے لئے قیامت تھا چنانچہ انہوں نے برائے نظارہ پانی پر جانے سے معصرت کی اور میں شکاری کے ہمراہ کوئی چار بجے مچان پر جا کر بیٹھ گیا اس وقت سخت گرمی تھی اور جنگل میں ہوں کا عالم تھا مختلف اقسام کے درخت جنگل میں مختلف موسموں میں پتے گراتے ہیں یہ گرمی کا موسم تھا اور زمین پر خوش پتوں کی بہتات تھی ذرا سی ہوا سے بھی پتے کھڑ کھڑاتے تھے اپنا یہ عالم تھا کہ پتہ کھڑکا اور بندہ بھڑکا جیسے جیسے شام ہونے لگی جنگل میں زندگی آتی گئی سب سے پہلے تو بہت ہی جیت قسم کا سور تنہا آیا جنگل میں اس تنو تنش کے جانور کا حریف صرف بڑا شیر ہی ہو سکتا ہے مغلوب ہونے سے پہلے سور شیر کے ساتھ گھنٹوں لڑتا ہے اور شیر کے بھی دانت کھٹے کر دیتا ہے اس مارکے میں شیر پر اتنے کاری زخم آتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد وہ بھی کبھی کبھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے چنانچہ بڑے سائز کے سور پر کافی سوچ بچار کے بعد ہی شیر حملہ کرتا ہے جنگل کا ہر جاندار جنگل کے کسی نہ کسی دوسرے جاندار سے ڈرتا ہے اور نقلوں حمل میں بہت احتیاط پرتتا ہے لیکن اپنی طاقت اور بہادری کے گمڑ میں بدمست وہ سور سیدھا پانی پر آیا نہ ادھر دیکھا نہ ادھر گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چلا گیا اور بلا خوف و خطر پانی پیتا رہا اس کا دھلیرانہ انداز اور پور اعتماد رویہ جنگل کے ہر درندے کے لیے چیلنج تھا پانی پینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ مڑا اور اسی رفتار سے کسی اجلت اور تردد کا اظہار کیے بغیر خرامہ خرامہ جنگل میں واپس چلا گیا سور کے دم خم کی وجہ سے سور دمہ ہونا ایک عام محاورہ ہے بعض انسانوں پر بھی پچا طور پر اس کو چسپاں کیا جاتا ہے اس جانور کے بے شمار شکاریوں میں اس کی بے جگری اور گولیوں کی بوچھاڑ کو برداشت کرنے کی انگنت مثالیں سامنے آئیں حالیہ پہ شاید دو واقعات عرض خدمت ہیں تھٹھا کے نزدیک دریائے سندھ کو پار کر کے دوسری جانب سیلاب کے علاقے میں گھنہ جنگلیں اس کو بیلو کا جنگل کہتے ہیں یہ جنگل حفاظتی بند کے دونوں جانب یعنی دریائے کی طرف اور اس کے مخالف سندھ بھی واقع ہے ہم لوگ بند کے دوسرے جانب سور کا شکار کر رہے تھے کتوں اور مقامی باشندوں پر مشتمل مہاری تشکیل دی گئی میں نے اپنی بیٹیوں کو جن کا سور کے شکار میں تنہا بیٹھنے کا یہ پہلا موقع تھا گھنی جھاڑیوں کے اوپر زمین سے کچھ بلندی پر جگہ بنا کر علاہدہ علاہدہ بٹھا دیا میں خود ایک تراخت کے سائے تلے زمین پر بیٹھا ہمارے ہمراہ میری نو عمر بچی اور اس کی خالہ ذات بہن بھی تھی ان دونوں کو اپنے ساتھ سور کے شکار پر لانے کی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب میرے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باتیں کرتی رہیں اس کاروائی کے خطرات کا ان کو قطعی احساس نہ تھا مہاری شروع ہو چکی تھی کتوں کے بھونکنے اور انسانوں کے شور کی آوازیں نزدیک آتی جا رہی تھی اب تو میں نے بچیوں کو زور سے ڈانٹا ان کی باتیں تو بند ہو گئیں لیکن اشارے جاری رہے ہمارے بلکل سامنے مہاری آنے کی سمت کوئی پچیس قص کے فاصلے پر پانی کی ایک پختہ نال تھی جو اطراف کی زمینی سطح سے دو تین فٹ بلند تھی اس وجہ سے نالی کے پرے ہم کچھ نہ دیکھ سکتے تھے نالی کے اسی جانب جنگل بھی نہ تھا اور بہت کھلا میدان تھا اس لیے ہمیں نالی سے اس طرف جگہوں کا انتخاب کرنا پڑا ہانکہ شروع ہونے کے بعد سوروں کو شکاریوں کی بندوق کے سامنے سے نالی پار کر کے ہماری پشت کی جانب گھنے جنگل میں جانا تھا اس طرح سور کا پہلا دیدار پانی کی نالی کے اوپر کوئی پچیس گھس کے فاصلے سے ہونے کا امکان تھا زمین پر جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں ہمارے سامنے جھاڑیوں کی شاخیں رکھ کر ایک نظری روک بنا دی گئی تھی مقامی اسطلاع میں اس کو مچان کہتے تھے سور کی نگاہیں بہت کمزور ہوتی ہیں اور اگر ہماری ٹیم خاموش و ساکت بیٹھی رہتی تو امکان یہی تھا کہ ہمیں سور دیکھ نہ سکتے تھے لیکن بچیاں جو اس قسم کے شکار کی عفجت سے بھی واقف نہ تھی وہ بہت جلد بور ہو گئیں اور انہوں نے اپنے اشارے جاری رکھے میرے پاس بارہ بور کی چھرے دار بندوق میں دونوں نالوں میں الفا میکس کے ڈھائی انچ کے ال جی کے دو کارتوس بھرے ہوئے تھے احتیاط کے طور پر تین سو پچھتر بور میگنیم دونالی رائفل کی دونوں نالوں میں تین سو گرین کی دو نرم گولیاں ڈال کر نزدی کی رکھ لیں تھی چونکہ ہانکا سامنے سے آ رہا تھا اور میں بھی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اس لیے سوروں پر رائفل جلانا بے حد مخدوش تھا میں نے رائفل صرف انتہائی ناگہانی ضرورت اور مجبوری میں استعمال کرنے کے لیے رکھی تھی جانوار نکلنا شروع ہو گئے تھے دائیں بائیں مچانوں سے فائروں کے گھن گرج کی آوازیں آنے لگیں یہ وقت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ زخمی ہونے کے بعد سور کسی طرف بھی نکل سکتا ہے ہانکا شروع ہونے کے بعد بلکل ساکت بیٹھنا چاہئے گردن موڑ موڑ کر دائیں بائیں دیکھنا منع ہے کیونکہ گردن کی خفیف سی جنبش بھی جانور کو فوراں نظر آ جاتی ہے ضروری یہ ہے کہ گردن کو ساکت کر کے انسان سامنے دیکھے اور کن نکھیوں سے دائیں بائیں تارتا رہے تھوڑی سی مشک سے اس کی عادت ہو جاتی ہے اور آپ گردن کو جنبش دیئے وہ خیر اپنے سامنے ایک سو اسی ڈگری تک دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتنی ہی شکار کیوں نہ کھیلے ہوں کتنی ہی ہانکوں میں شرکت کیوں نہ کی ہو لیکن ہر ہانکے میں ایک استرابی کیفیت اور غیر یقینی انصر ضرور ہوتا ہے اپنی چھرے دار بندوق لیے میں سامنے کی طرف نظریں جمعے بیٹھا تھا کہ بغیر کوئی آواز پیدا کی ایک بڑا سور نالی پر نمودار ہوا ایک ساتھ کو وہ وہاں خیرہ اور نالی سے ہماری سمت اترنے کے لیے قدم اٹھایا کہ بچیوں کا آپس میں اشارہ اس کو نظر آ گیا اور ہماری چانے بانے کے بجائے کچھ ترچہ ہو کر دل کی چال چلتا ہوا ہمارے اقب کی سمت اتمنان سے روانہ ہو گیا اس سے تقریباً ایک گزباد اس سے بھی بڑا ایک اور سور برامد ہوا اور پہلے سور کے اقب اسی سمت اسی رفتار سے روانہ ہو گیا جیسے جیسے یہ دونوں سور جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے ان سے ہمارا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا جب یہ دونوں میرے بائیں جانب تقریباً پندرہ گز تک آ گئے تو بہت اتمنان سے نشانہ لے کر میں نے پیچھے آنے والے بڑے سور کی گردن پر فائر کیا نشانہ ٹھیک لگا ایک قدم تو وہ لڑکھڑایا پھو پھو کی آوازیں نکالیں کھڑے رہنے کی کوشش کی اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا اس کا اگلا ساتھی بھاگا ایک عرصے سے میں خطرناک جانوروں کا شکار کرتا آیا ہوں مشکلیں بھی درپیش ہوئیں جان کی بازی بھی لگی کبھی تو یہ محض اتفاقی تھا اور کبھی اپنی ہماکت کی بنا پر پیدا شدہ پرانے اور تجربے کار شکارگوں سے ان کے تجربات اور واقعات سنیں کافی تعداد میں ہدایت نامہ قسم کی کتابیں پڑی ایک تسلیم شدہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ خطرناک جانوروں کے شکار میں کبھی رائیفل بندوق خالی نہ ہونی چاہیے مطلب یوں نکلا کہ دونالی بندوق رائیفل سے جانور پر پہلا فائر کرنے کے بعد دوسرا فائر اسی وقت جائز ہے جب جانور آپ پر حملہ آور ہو یا زخمی ہو کر نکلا جا رہا ہو اس کے علاوہ کسی اور حالت میں دوسرا فائر کرنا سرہ سر نادانی اور ایک بہت ہی بھیانک موت کو دعوت دیتا ہے لیکن اگر انسان کے دماغ میں خنناس گھس جائے تو یہ تمام باتیں وہ نہیں سوچتا پرندوں کے شکار میں میں نے دو فائر میں دو مرغابیاں دو تیتر اور دو بٹیر بغیرہ مارے ہیں شکاری استلاح میں ان کو دائیں بائیں مارنا کہتے ہیں پہلے فائر سے ایک سور گرانے کے بعد ایک لمحے کو میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ سوروں پر بھی ایک عدد دائیں بائیں ہو جائے خیال کا آنا تھا کہ میں نے بھاگتے سور کے نشانے کا نشانہ لیا بندوق اس سے کچھ آگے بڑھائی اور لبلبی دبا دی چھرے صحیح لگے سور نے بڑی شاندار کلابازی کھائی ایک دو مرتبہ تانگیں پھڑکیں اور پھر وہ ساکت ہو گیا اپنی جگہ پر میں اور دونوں بچیاں کھڑے ہو گئے اور بچیاں تالیاں بجانے لگی اس منفرد کامیابی پر میں دل ہی دل میں اپنی پیٹھ ٹھوکنے کا پروگرام بنا رہا تھا میرے ہاتھ میں تھامی ہوئی بندوق دونوں فائروں کے بعد خالی تھی قدرت جب کوئی علمیہ مرتب کرتی ہے تو پہلے اس کے اجزاء کو یکچہ کرتی ہے قدرت کے قوانین اٹل ہیں اس میں چھوٹے بڑے حسب نصب یا سفارش کا پہلو نہیں رحم یا معافی کی گنجائش نہیں ابھی غلطی کی ابھی سزا ملی یہاں ایک بہت ہی بھیانک ٹریجری کے تمام اجزاء موجود تھے خالی بندوق کے ساتھ میں اپنی پیٹھ ٹھوکنے کا پروگرام وضع کیے سوروں کے ہانکے کے درمیان میں کھڑا تھا جنگل کی اپچت سے نابلد دو معصوم بچیاں میرے پاس کھڑی تالیاں بجا رہی تھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دو جنگلی سور بظاہر مردہ پڑے تھے اس خوشی بھرے سین کو خونی حادثے میں تبدیل کرنے کے لیے ایک خونخار زخمی سور کی ضرورت تھی اور قدرت نے بڑی صفاقی سے وہ فراہم کر دیا پہلے فائر سے گراوا سور جیسے میں مردہ قرار دے چکا تھا لیکن حقیقت میں جو مرا نہ تھا وہ یک بھارگی ہڑ بڑا کر کھڑا ہو گیا لمحے کے لیے ایک پل کے لیے تو اس کے عسان خطا رہے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ایک دو مرتبہ جھوما پھر اس کی نظر تالی بجاتی ہوئی بچیوں اور مجھ پر پڑی بجلی کی اس کے تیور سے ہمارے بارے میں اس کے ارادوں ازائم یا پروگرام میں کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی بدلہ لینے پر بہر قیمت تلے ہوئے زخمی سور کے حملے کی مدافعت کے لیے خالی بندوق لاتھی سے زیادہ بیکار ہوتی ہے اور میں یہ سوچ نہ سکیں اور وہی کھڑی رہی جس جگہ سے سور ہماری طرف روانہ ہوا تھا اس کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی نفرت اور انتقام کے جذبے سے مدہوش سور نے اس جھاڑی کی بھی پروانہ کی اور اس میں سے تیزی سے گزرا ایک ساتھ کے لیے اس جھاڑی میں الجا اس لمحے میری یا میرے بزرگوں کی کوئی نیکی کام آئی اور میں اپنی خالی بندوق پھینک کر بھری رائیفل اٹھانے میں کامیاب ہو گیا جانور اتنے نزدیک آ چکا تھا کہ کندے تک رائیفل لانے اور نشانہ لینے کا سوال ہی پیدا نہ میرے دونوں ہاتھ شانے تک جن جن آ گئے جانور اتنے نزدیک تھا کہ نشانہ خطا ہونے کا امکان ہی نہ تھا اور اس پر گولی جھونکنے کی بات تھی گولی اسے لگی اور بھلا ہو اس بڑی گولی اور اس کے بے پناہ صدمے کا کہ سور اپنی راہ سے کچھ ہٹ گیا اور ہم سے کوئی ایک گھس کے فاصلے پر بھاگا یہ سب کچھ اتنے کم وقفے میں ہوا کہ دوسری گولی چلانے کا وقت نہ تھا فورا میں نے رائیفل سے خالی کارتوس نکالا دوسرا کارتوس اس میں ڈالا اور بچیوں کو تھوڑی دور لے جا کر باحفاظت جیپ میں بٹھا دیا وہ غریب اب تک اتنے بڑے خطرے کے اتنے قریب سے گزر جانے کے نتائج سے بے خبر تھی جیپ پر بچیوں کو چھوڑ کر میں مچان پر واپس آیا زور سے چھرہ دار خالی بندوق پھینکنی کی وجہ سے اس کا کندہ ٹوٹ چکا تھا اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھا ابھی تک دوسرے مچان سے فائروں کی آوازیں آ رہی تھیں اس لیے میں اپنی مچان پر بیٹھ گیا کیونکہ زخمی سور کی تلاش میں جانے کے علاوہ سور کے ساتھیوں کے چھروں اور گولیوں کا بھی خطرہ تھا تھوڑی دیر بعد ایک دو دو کر کے پہلے کتے آئے اور ان کے پیچھے پیچھے ہانکہ کرنے والے دوسرے سور کو جو حقیقتا مر گیا تھا کتے نوچ نے لگے اپنی رائیفل لے کر میں خون کے نشان پر حملہ کرنے والے سور کی طرف روانہ ہوا کوئی پندرہ سو گس پر یہ بھی پڑھا تھا اور کتے اسے بھی نوچ رہے تھے اس مرتبہ تو واقعی یہ مر چکا تھا کتوں کو ہٹا کر میں نے جائزہ لیا ایل جی کے ساتھ دانے اس کی گردن پر کھانا کھانے کی پلیٹ سے کم دائرے کے اندر لگے تھے تین سو پچھتر کی تقریبا دو بٹا تین گست سے چلائی ہوئی گولی اس کے سر اور بائیں گردن بائیں کندے کے درمیان گردن پر لگی تھی اس گولی نے سور کو ہماری سمت سے مور دیا تھا اور شاید یہی دوسری بار اس کی موت کا سبب بنی ہانکے والے سور کو خوشی خوشی اٹھا تو لے گئے لیکن انہوں نے اس جگہ اس کی چیر پھار نہ کی اس لیے میں یہ دیکھنے سے کاسر رہا کہ ایل جی کے چھروں اور گولی نے اس سور کی گردن سینے اور جسم کے اندر کیا کیا افتاد برپا کی تھی دوسری مرتبہ بھی زخمی سور کے ساتھ چشمک اسی علاقے میں ہوئی یہ شکار دریا کے کنارے جنگل میں ایک گاؤں کے اطراف میں ہوا عجیب اتفاق ہے کہ یہ جنگل سڑک کے ساتھ ساتھ لگا ہے اور اس میں کافی تعداد مصور موجود ہیں جو اطراف کی ذرا یا رازی کو تاراج کرتے رہتے ہیں ٹریفک اور انسانوں سے بے حد مایوس اتنے ہی نیڈر اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے سڑک کے کنارے سے دریا تک ایک وسی جنگل ہے اور اسی میں ان کی رہائش ہے کھانے کی خرص سے رات کو یہ گاؤں اور آرازی کی طرف آتے ہیں بڑے جنگل سے دور گاؤں اور آرازی سے نزدیک ببول کا ایک چھوٹا اور بہت گھنا جنگل ہے رات کو کھیتوں میں تباہی کرنے کے بعد دن کو کبھی کبھی اس چھوٹے جنگل میں ٹھہر جاتے تھے اور وہیں دن گزار دے تھے ایک اندازے کے مطابق بعض صور تو مستقل اسی چھوٹے جنگل میں اس ٹکڑے کے ایک طرف گاؤں کی آبادی اور کھیت ہیں اور دوسری طرف سڑک کے متوازی ہلکا سا جنگل اس جنگل میں اور اس کے کنارے کہیں کہیں آٹھ دس فٹ انچے ٹیلے بھی ہیں ان ٹیلوں پر مچان بنائے گئے اور شکاری بیٹھے سورو کو سڑک کے کنارے ہلکے جنگل میں جانے سے روکنے کے لئے چادریں باندی گئیں اور پھر پچاس ساٹھ کتوں کو برائے ہانکا چھوٹے جنگل میں چھوڑ دیا ان کتوں نے اپنی یلخار سے سورو کو باہر نکالنا شروع کیا ایک ایک دو دو کر کے سور کبھی میدان میں اور کبھی مچان اور چادروں کے نزدیک سے بھاگنا شروع ہوئے شکار میں رائفلیں استعمال ہو رہی تھیں اور خوب خوب چاند ماری ہوئی زمین سے کوئی آٹھ دس فٹ بلان ٹیلے پر میں اپنے بیٹے کے ساتھ مچان پر بیٹھا تھا بیٹھا دربین لگی ہوئی سیون میں میگنم رائفل چلا رہا تھا اور انتہائی مجبوری کی حالت میں استعمال کے لیے میرے پاس ال جی الفا میکس سے بھری ہوئی بارہ بور کی دون نالی بندوق تھی اس شکار کے لیے صرف تین مچان بنائے گئے موجودہ گرانی اور کارتوسوں کی کمیابی کے سبب لڑکوں نے ٹارگٹ پر تو رائفل سے فائر کیے تھے لیکن تیز دوڑتے ہوئے جانوروں پر نشانہ آزمانے کا یہ پہلا موقع تھا اور خوب خطا کر رہے تھے کبھی کبھی سور کے پیٹ یا پچھلے حصوں میں گولی لگ رہی تھی اس رائفل کی گولی اچھے خاص صدمے کی حامل ہوتی ہے اس وجہ سے گولی لگنے سے یا تو سور کی رفتار میں کمی آجاتی تھی اور کبھی وہ ٹھہر بھی جاتے تھے اکثر ان کو کتے پکڑ لیتے تھے ورنہ دوسری گولی میں ان کا خاتمہ ہو جاتا تھا اس شکار میں بائیس سور مارے گئے ان کے علاوہ زخمی ہو کر جو نکل گئے ان کا حساب نہیں چھوٹے جنگل سے ایک بڑا سور نکلا اور چاروں کناتوں کے پاس سے ہوتا ہوا سیدھا ہمارے مچان کی طرف آیا صاحب نے ساٹھ ستر گز سے فائر کیا اور گولی اس کی پیٹ پر سے گزرتی ہوئی اس کے پیچھے زمین پر لگی جب دوسرا فائر ہوا تو وہ کوئی بیس پچیس گز اور نزدیک آ گیا تھا اس مرتبہ گولی اس کے جسم کے پچھلے حصے میں لگی لیکن ریڈ اور پچھلی ٹانگ کی ہڈی دونوں بچ گئے گولی لگنے سے سور کی رفتار میں کچھ کمی واقع ہوئی لیکن اب تو اس نے ہمارے مچان کو تار لیا اور اپنی جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اس نے ہم پر بھرپور حملہ کیا صاحب زادے کا تیسرا فائر صرف پندرہ بیس گز کے فاصلے سے ہوا اور اس گولی نے گھٹنے کے جوڑ کے اوپر بائیں ٹانگ چکنا چور کر دی لیکن اس تازہ زخم سے اس کے ارادوں یا رفتار میں تبدیلی یا کمی ہونے کے بجائے انتقام اور نفرت نے مہمیز کا کام کیا اور تین ٹانگوں پر لنگڑاتا ہوا وہ بہت تیزی سے ہمارے ٹیلے پر چڑھ دوڑا میں نے مچان پر کھڑے ہو کر نیچی کی طرف چھک کر کوئی دو تین گس سے اس کے سر اور گردن پر فائر کیا ال جی کے سب چھرے اس کی گردن پر لگے ٹیلے کی ڈھلان چڑھائی پر وہ فائر کے صدمے کی وجہ سے پیچھے کو فسلا لیکن دوسرے ہیلہ میں وہ پھر ہماری جانب جوش کے ساتھ چڑھا آرہ تھا میرا دوسرا فائر بھی کوئی دو گس سے ہوا اور اس مرتبہ اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا اس کے جسم پر دو گولیاں سیون ایم میگنم کی اور دو کارتوس الفا میکس ال جی کے لگے وہ سور واقعی بڑا سور نکلا نواب صاحب کے فارم سے ملحق ترائی کے جنگل میں پانی پر سے بڑے سور کے جانے کے بعد سوروں کا ایک ہول آیا ان میں وہ خود اعتمادی نہ تھی جو بڑے سور میں پائی گئی اور کئی سور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے رہے اور پھر کسی آہٹ یا بو پر یا بارگی پانی سے گھبرا کر نکلے اور جنگل کو دوڑ گئے دور کہیں ایک مور پیاؤں پیاؤں کرنے لگا میں سمجھا کہ شاید اب کوئی درندہ آنے والا ہے لیکن تھوڑی سی دیر بعد ایک جنگلی مرخ صاحب رامہ دو جھاڑیوں اور پانی کے درمیان کچھ کھلی جگہ تھی وہاں آنے کے بعد حضرت نے اپنے پر پھڑ پھڑ آئے اور پھر گردن اچھی کر کے بلند آواز سے بانگ دی یہ آواز گویا ان کے تمام خاندان کے لیے ایک ایک دو دو کر کی ان کی ازواج اور خاندان کے مرد حضرات و پٹھے برامت ہونے لگے جھاڑیوں سے باہر آنے کے بعد کچھ مرکیاں تو مٹی کھود کر کیڑوں کی تلاش میں لگ گئیں اور کچھ پانی پینے لگی اول برامت ہونے مرخ صاحب جو قدم سب سے بڑے تھے اور غالباً اس خاندان کے سربراہ تھے انہوں نے نہ زمین کھو دی اور نہ دسترس سے باہر نکل جائے یہ حضرت کٹ کٹ کر اس کو گھیر کر واپس لے آتے تھے میں یہ دلچسپ سین دیکھنے میں مشہول تھا کہ مرخ نے پہلے سے زیادہ زور سے کٹ کٹ کیا کچھ دوسرے مرخوں مرخیوں نے ان کا ساتھ دیا چند قدم پر وہ سب دوڑے اور بانگ دیتے رہے یہ اس جانور کے لیے چیلنج تھا جس سے ڈر کر وہ مرخ صاحب اڑے تھے اس روز زندگی کا یہ رہنما اصول سمجھ میں آیا کہ نام معلوم خطرہ برامد ہونے سے پہلے موقع سے کھسک جاؤ لیکن اپنے دل کو ڈھارس دینے اور دوسروں پر بہادری جتانے کے لیے بانگ ضرور دیتے رہو جس مجان پر ہم بیٹھے تھے وہ شکار کے لیے نہ بنایا گیا تھا وہاں سے جانوروں کا صرف نظارہ کرنا مقصود تھا اس لیے وہ زمین سے کوئی سات آٹھ فٹ بلان تھا البتہ چھپے رہنے کے لیے چاروں زیادہ اہم انتظامی امور میں مشغول ہو گئے اب جنگل پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی ہم دونوں پور امید نصریں دوڑا رہے تھے یکہ یک شکاری نے مجھے کوہنی سے ہلکا سا ٹھوکا دیا اور آنکھوں سے اپنی دائنی طرف اشارہ کیا خور سے دیکھنے کے باوجود مجھے سوائے جھاڑیوں کے کچھ نظر نہ آیا البتہ ایک اور کبھی دوسری جھاڑی میں جنبش دیکھی جو ہوا سے پیدا نہ ہوئی تھی یقیناً کوئی جانور ان جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور یہ ایک سے زیادہ تھے کوئی پانچ سات منٹ تو اسی ششوں پانچ میں گزرے اور پھر ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک بڑے سائز کی شیرنی برامد ہوئی جھاڑیوں سے ہٹ کر کھلی جگہ پر آئی اور رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اس کے تھن لٹک رہے تھے پانی کے قریب آ کر وہ ٹھہری چاروں طرف بہور دیکھا جنگل کی ملکہ کی ہر ہر حرکت سے بے حد خود اعتمادی کا اظہار ہوتا تھا ہر سمت نظریں دوڑانے اور سوائے ایک لنگور کے جو درخت پر بیٹھا کھو کھو کر رہا تھا باقی سب اچھا محسوس کرنے پر اس نے بلی کی طرح دھیمی سی میاؤں کی آواز نکالی اور فوراں ہی دوسری جھاڑی سے بڑے بلے کے قط کے تین بچے نکلے اور لڑکھڑاتے ہوئے ماں کے پاس پہنچ گئے اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر نسلیں دوڑائیں اور تالاب کے پاس آ کر پانی پینے لگی بچے بھی پانی میں گھس گئے اور پیاس مجھانے کے بعد پانی میں کھیلنے لگے ایک آدھ منٹ کے بعد شیرنی پانی سے نکل آئی اور کھلی جگہ پر بیٹھ گئی لیکن تھی بہت چوکنہ ذرا سی دیر میں پانی سے باہر نکل کر بچے ماں کے پاس آگئے اور اس سے لپٹنے لگے اب شیرنی لیٹ گئی اور بچے دودھ پینے لگے بہت جلد بچے دودھ سے سیر ہو گئے اور کبھی آپس میں اور کبھی ماں کی دم سے کھیلتے رہے دودھ پلانے اور دودھ پینے کا عمل بھوک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ماں کی طرف سے بطور اظہار مامتہ اور بچوں وہ بھاگ کر واپس آ جاتے تھے بڑے غور و دلچسپی اور انہماک سے ہم یہ دلکش نظارہ دیکھتے رہے اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا یکہ یک شیرنی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی اور جنگل کے ایک سمت دیکھ کر ہرانے لگی بچے خود بخود اس کے پاس آ کر زمین پر دبک کر ساکت ہو گئے اس جنگل میں ایک نر شیر بھی تھا جو غالباً بچوں کا باب تھا اور ہاتھیوں کا غول بھی تھا اور اس کے علاوہ ایک ہاتھی کے مست ہو جانے کی اطلاع بھی تھی شیرنی صرف نر شیر یا ہاتھیوں پر تو ہو را سکتی تھی ان کے علاوہ جنگل کے کسی دوسرے جانور کی مجال نہ تھی کہ ملکہ کے حضور گستاخی کرے بچوں کو نر شیر سے اس وجہ سے ماں دور رکھتی ہے کہ اظہار محبت کے طور پر یا کبھی کبھی جذبہ رکابت کے تحت والد صاحب ایک آدھ بچے کو لکمہ بنا لیتے ہاتھیوں سے تو شیروں کی اصلی رکابت چلی آتی ہے اور عموماً جنگل میں وہ ایک دوسرے سے احتراز کرتے ہیں اور اگر آمنہ سامنا ہو بھی جائے تو اظہار منافرت کے بعد دائیں بائیں ہو جاتے اگر کسی خوف کی وجہ سے جنگل میں ہاتھی بھاگ رہے ہوں تب تو کبھی کبھی بلکل خاموشی سے غائب ہو جاتے ہیں لیکن عام حالات میں ان کی آمد سے پہلے خوب شور ہوتا ہے جس چیز سے شیرنی کو خطرہ محسوس ہوا تھا اس نے کوئی آواز نہ کی اپنی جگہ پر شیرنی کوئی ایک منٹ تک خور لے کر خطرے سے مختلف سمت میں روانہ ہو گئی ہمارے لئے تشویش ناک بات یہ تھی کہ اس کی روانگی ہمارے درخت کی جانب تھی عام حالات میں شیر بڑے سلہ کن واقع ہوئے اور حتی الوسہ انسان سے دور رہنے کی کوشش کرتے لیکن بچوں والی شیرنی یک چیز دیگر است وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بھی بچوں کو بچاتی ہے ہمیں خطرہ یہ تھا کہ اگر کہیں اس نے ہمیں دیکھ لیا تو سات آٹھ فوٹ لمبی شیرنی کو سات آٹھ فوٹ بلندی پر بنی ہوئے مچان پر بیٹھے دو انسانوں کو اتارنے کے لئے پر جا سکتے تھے نہ بھاگ سکتے تھے اور نہ شیرنی کو گولی مار سکتے تھے جیسے جیسے شیرنی اور اس کے بچے قریب آتے گئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہ کہیں اتھوڑے کی مانت میرے دل کی دھڑکن وہ بچوں کو لے پانی کے پاس سے روانہ ہوئی تھی اپنے دل کی دھڑکن پر تو ہمیں کابو نہ تھا لیکن سانس روک کے ہم مجان پر بیٹھے رہے اور شیرنی کے گزر جانے کے بعد ہم نے دوبارہ سانس لی نہ ہتے بیٹھے ہوئے کوئی پانچ گز سے بچے والی شیرنی کا دیدار احساب کے لیے بڑا اندھوناک ہوتا ہے جس جس رات سے شیرنی گزر رہی تھی وہاں ہر جاندار اس کو دیکھ کر یا اس کی بو پا کر باوا سے بلند اس کو خراج پیش کر رہا تھا سر فیرست مور لنگور جنگلی مرخی چیتل اور سانبر چپ ہو گئے شاید شیرنی اپنے جائے آرام پر پہنچ گئی تھی اب سورج حروب ہونے لگا تھا جن جھاڑیوں میں شیرنی نے خطرہ محسوس کیا تھا اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی ان میں بھی کوئی جنبش نہ ہوئی اس موقع کو غنیمت جان کر ہم درخت سے اترے اور شیرنی کی آخری دھار والی جگہ سے کتھراتے ہوئے تیزی سے جنگل سے باہر نکل آئے اور باخیریت گھر پہنچ گئے اس کہانی کا ماخذ شکاریات محمد جسیم خان سن انیس سو انانوے یہ زبد اس کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جان خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اگر یہ کہانی امیر انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں پیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پاند